ایران میں جب زیارت پہ جاتے ہیں جس میں سے ایک جگہ ہے سواگ چیل جو انقلاب سے پہلے ایک پریزن تھا اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے اس میوزیم میں سٹوریز ہیں کہ کیا ہوا تھا کس قسم سے ٹورچر کیے جاتے تھے اس میں ایک پنجرہ ہے اس پنجرے میں نہ آپ کھڑے ہو سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں اکڑو آپ کو ایسے رکنا ہوتا ہے نیچے پترہ ہوتا ہے اور اس کی نیچے آگ لگا دے یہ میں ایک ٹورچر بتا رہا ہوں وہاں پہ 108 قسم کے ٹورچرز ہیں اس میں سے ایک ٹورچر کی قسم یہ ہے کہ جب وہ باہر جالی پہ ہاتھ رکھتے تھے تو باہر دو جلات تار لیے کھڑے ہوتے تھے جس میں کرنٹ ہوتا تھا اور جب وہ پکڑنا چاہتے تھے تو وہاں سے باہر سے کرنٹ لگاتے تھے یہ ناکون کو گرم کر کے ایسے کھیچ لیتے تھے اس جیل میں آیت اللہ بحیشتی اور آیت اللہ خامنہ ہی رہے یہ ممبر کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے خسین ابن علی کی ملکیت وہ جو ممبر پر آکے رہبر کے خلاف بول رہا ہے پہلے یہ سوال کرے کہ تم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے تم نے تو دین کو تجارت بنا دی ہے اوپن لی کہتے ہو ممبر سے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں کانٹریک لکھتا ہوں کس کے خلاف بول رہا ہوں آیت اللہ خامنہ ہی کی خلاف اس جیل میں قربانی دی ہے دو بار جان پر حملہ ہوا ہے ایک حادثے مجرور ہیں کیا کیا آپ نے دس سال زلہ بدر رہے ہیں آیت اللہ خامنہ نائب امام ہیں اجزان اگرامی کچھ ریڈ لائنز ہیں اور وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ امام اور نائب امام پر جب حملہ ہو تو خاموش نہیں رہنا ہے تمام مومنی ہمارے بھائی یہ محترم ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے دوبارہ مسلم پر حملہ ہو اور ہم کوفیوں کی طرح خاموش بیٹھے رہے ہیں